بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی چپٹر دوسرا چپٹر شروع ہو گیا ہے دسویں کی بیلے جگہ تو اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلا ٹاپک آ جاتا ہے ہومیو سٹیسیز ان پلانٹس ہومیو سٹیسیز پودے ہومیو سٹیسیز پودوں میں کس طرح ہوتی ہے تو ہومیو سٹیسیز کا ورڈ جو ہے اس کو پہلے تھوڑا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو ہومیو جو ہے یہ گریک ورڈ ہے ہومیو یہ ہومیو سٹیسیز اس کو سپلیٹ کر لینا دو پارس بن جاتے ہیں ہومیو اور سٹیسیز ہومیو جو ہے یہ گریک ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیم یا لائک ٹھیک ہے جی اور سٹیسیز کا جو لفظ ہے یہ عام آپ نے سنا بھی ہوگا سٹیبلٹی وغیرہ سٹیٹسٹکس وغیرہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سٹیبل یعنی سٹیبلٹی جو ہے سٹیبل ہونا قائم ہونا متوازن ہونا استحکام ہونا متوازن بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر کے متوازن ہونا تو یہ ہومیو سٹیسیز کیا متوازن ہونا گریک کا ورڈ بن گیا ہے یہ ہومیو سٹیسیز جو گریک لفظ ہے اس کا معنی ہوگا سیم یا لائک اور سٹیسیز جو ہے یہ سٹیبل سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوگا متوازن ہونا استحکام ہونا تو ہومیو سٹیسیز ان پلانٹس میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے تو پودوں میں پودوں کے اندرونی ماحول میں اندرونی ماحول کو ایک جیسا رکھنا بیرونی ماحول میں تبدیلیوں کے باوجود تو اس کو ہم کہیں گے ہومیو سٹیسیز ان پلانٹس یعنی پودوں میں ہومیو سٹیسیز جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے تو اس کے جو ہے تین پروسس سے تین طریقے سے پودے جو ہومیو سٹیسیز کرتے ہیں میں ادھر لکھنے لگا ہوں جی ریموول آف کاربن ڈائی ایکسائیڈ اور اکسیجن کاربن ڈائی ایکسائیڈ اور اکسیجن نکال کے آگے جی آ جاتا ہے دوسرا جی موول آف وارٹر پانی نکال کے تیسرا آ جاتا ہے جو فالتو مادے ہیں ان کو نکال کے پودے ہومیو سٹیسیز کرتے ہیں اندرونی محول کا جو اتوازن ہے وہ برقرار رکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم یہ پوائنٹ اسکرس کر لیتا ہے کہ کاربن ڈائی ایکسائیڈ اور اکسیجن جا وہ کیسے نکالتے ہیں تو یہ پہلا پوائنٹ مارا آ گیا جی مارکر استعمال کر لیتا ہوں میں تو یہ فرسٹ پوائنٹ آ گیا ریموول آف کاربن ڈائی ایکسائیڈ اور اکسیجن تو کاربن ڈائی ایکسائیڈ پودے کب نکالتے ہیں یہ جی ریسپائریشن کا جو عمل ہے یعنی جس میں گلوکوس کی توڑ پوڑ کی جاتی ہے تو اس میں کاربن ڈائی ایکسائیڈ فرج کی جاتی ہے اور اکسیجن جو ہے کب خرج کی جاتی ہے فوٹو سینسز کے دوران فوٹو سینسز یعنی اس میں پودے گلوکوس تیار کرتے ہیں اس کے دوران جو ہے اکسیجن جو ہے وہ خرج کی جاتی ہے یہ تو ہو گیا جی کاربن ڈائی ایکسائیڈ اور اکسیجن کا اخراج جو کہ پودوں کی سٹیبلٹی میں اہم کردار ادا کرتا ہے آگے دوسرا آ جاتا ہے پودے جو ہیں پانی کیسے نکال دیں تو پودے اگر پہلی تو بات ہے کہ پودے جو ہیں پانی جذب کرتے ہیں لیکن پانی نکالنے کی نوبت کب بڑھتی ہے جب پودوں میں جو واتر کی مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ٹرانسپائریشن کا عمل کرتے ہیں ٹرانسپائریشن ٹرانسپائریشن کیا ہے ٹرانسپائریشن ہے جی ریمووول ٹرانسپائریشن ٹرانسپائریشن کہلائے گا تو دوسرا عمل آ جاتا ہے جس میں پودے پانی کا حراج کرتے ہیں وہ ہے دیگرٹیشن اس کی ڈیفنیشن آ جاتی ہے دیگرٹیشن ہی تو بھی میں لگی رہتا ہوں ریموویل آف وارٹر لیف ٹپس جو نوکدار ستیں موجود ہوتی ہیں پتوں کے آخر میں جو نوکدار ستیں موجود ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے سراح موجود ہوتی ہیں تو اس سے پانی کا حراج جو ہے وہ گٹیشن کہلاتا ہے تو یہ دونوں ہو گیا جی عمل کے پودے جو ہیں اگر اندرونی ماحول میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو وہ دو عمل استعمال کرتے ہیں ٹرانسپاریشن کا اور گٹیشن کا اگر پانی کی مقدار زیادہ اگر پانی کی مقدار کم ہوگی تو ظاہری سی بات ہے پودے گیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے جڑوں سے جذب کر کے اپنی جو ہے وہ ضرورت پوری کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب آجاتا ہے تیسرا ریموویل آف ویس مٹیریلز میں یہ مٹا دیتا ہوں دوسرا پانی تاکہ جہاں پل کے سارے یہ اینڈ میں نیچے بارا مٹا دیتے ہیں تیسرا پانیٹ آ گیا جی فالتو جو مواد ہے اس کا اخراج ہے اگر فالتو مواد اور میٹا پولک ویفٹ جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کا اخراج بھی جو ہمیو سٹیسز میں پودوں کی انٹرنل ماہوں میں اہم کردار دا کرتا ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں جو پودے نکالتے ہیں اس میں آ جاتا ہے جی گمز آ جاتی ہیں ربڑ ہو گیا جیسے کہ گمز بغیرہ جو ہیں یہ کیکر کا درخت ہوتا ہے کیکر کا درخت اکاسی ہے جسے کہا جاتا ہے تو اس سے جو ہے یہ گمز بغیرہ خارج ہوتی ہیں ربڑ جو ہے یہ ربڑ پلانڈ جو ہے اسے یہ ویش مٹیریور ہوتا ہے اس کے علاوہ لیٹکس جو ہے اسے گوند بھی کھا جاتا ہے تو لیٹکس جو ہے وہ بغیرہ جوتی ہے تو یہ لیٹکس پلانڈ جو ہے اس سے یہ اصل کی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ویسے اوپی ام جو ہے اس میں بھی جو وہ لیٹکس ہی ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ ڈرائی کر کے اس سے آگے جو ہے اوپی ام بنای جاتی ہے بہرحال جو ہے لیٹکس کی اور بھی جو ہے استعمالات ہوتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ویش مٹیریور اس کے علاوہ پودے جو ہیں کیا کرتے ہیں بعض دفعہ پودوں کی سطح پر جو ہے کو کٹ لاغ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی پودے اپنے سیلز کو دوبارہ سے بہال کرنے کے لیے دوبارہ سے اس کٹ کو بھرنے کے لیے یہ تینوں جو سٹیٹیجز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں وہ گمز بھی خارج کرتے ہیں ربڑ بھی خارج کرتے ہیں اور لیٹکس بھی خارج کرتے ہیں تاکہ جو کٹ لگا ہے اس کو بھرا جا سکے اور سیلز جہاں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس جیرے تو ریموول آف ویش مٹیریلز یہاں اس کے علاوہ ایک اور آجاتے ہیں بعض پودے کیا کرتے ہیں کہ یہ میں پوائنٹ بناتا ہوں بس ویش جہاں وہ پودوں کے جو پھل ہیں یا فروٹ ہیں ان کے اندر ہی جو ہے جمع ہونے لگ جاتے ہیں جیسے کہ ٹیماتر کا پودہ ہو گیا ٹومیٹو پلانٹ تو ٹومیٹو پلانٹ کے اندر جو ہے کیلشم کاربونیٹ جو ہے بہت زیادہ سٹور ہوتی ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں بھی ٹیماتر کا استعمال جو ہے وہ کم رکھنا چاہیے کیونکہ کیلشم کاربونیٹ جب کیڈنیز وغیرہ میں جاتی ہے تو بعض صفا جو ہے کیونکہ پانی ہم جاتے ہیں جیتنا پینا چاہیے اتنا نہیں پیتے تو کیلشم کاربونیٹ جو ہے وہ کیڈنیز کے اندر سٹور ہو جاتا ہے جس سے کیڈنی سٹون بننے کا خطرہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے شکریہ موسیقی